جیسا کہ یہ ٹاپک ایک سیلف ایکسپلینیٹری کائنڈ آف ٹاپک ہے کہ جو جیوڈائیزم ہے اس کی کیا میننگ ہے اس کی فلسٹری کیا ہے اس کی ٹیچنگ کیا ہے اس کا اوریجن کیا ہے اور کس طرح یہ ڈیویلپ ہوا اور پھر آج تک جیوڈائیزم ایز ریلیجن کس طرح نون ٹو دا ورلڈ سو جیوڈائیزم ایز دی ورلڈ اولڈیسٹ مونو تھیسٹک ریلیجن ڈیٹنگ بیک ٹو نیرلی پور تھاؤزنڈ ایئرز بیک یعنی اگر ہم اسٹاریکل ریکارڈڈ اسٹری میں جائیں تو پہلی بات جو جیوڈائیزم کی ہے تو سب سے پہلا الہامی مذہب جو کہ ایک خدا کے تصور پہ بنیاد رکھتا ہے اپنی تمام ٹیچنگز کی اپنی پریچنگز کی تو سب سے پرانا مذہب جو ہے وہ جیوڈائیزم ہے جس کو یہودیت کہا جاتا ہے سو اس کی فالورز آف جیوڈائیزم بیلیو ان وان گارڈ جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ ایک خدا اس سے پہلے ایک خدا کا تصور جو تھا وہ مبہم تھا وہ ایمبیگویس اور ان ٹرانسپیرنٹ فارم میں تو تھا لوگوں کو خدا کو جو ایک ماننے والے تو پاکٹس میں کہیں نہ کہیں لیکن اس کو ریلیجن میں اور فیت سسٹم میں پہلی دفعہ جو ہے وہ جیوڈائیزم نے اس کو کلیم کیا پرموٹ کیا اور پھر ریویل کیا جو ہے تھرہو پروفٹ سو دہ ہسٹری آف جیوڈائیزم ایس ایسنشل ٹو انڈرسٹیننگ دی جیویش فیت یعنی اس کی ہسٹری جانا بہت ضروری ہے کیونکہ جیوڈائیزم کی جو ہسٹری ہے وہ رچ ہے ایک ریپوزیٹریٹ کہلیں ایک ہیریٹیج کہلیں ایک وراثت ہے ان کے پاس جس میں انہوں نے بشمار کام کیا لا کے اوپر کلچر کے اوپر اور ٹریڈیشن جو روایات ہیں ان کی جیوڈائیزم کی ان کے اوپر اب ہم چلتے ہیں اس کی جو نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیویل پیپل بیلیو ان ون گارڈ آرڈی وی ہیو ڈسکس کے ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں اور گارڈ اکارڈنگ ٹو جیوڈائیزم کمینیکیٹس ٹو بیلیورز اور جیوڈائیزم کے مطابق جو گارڈ کمینیکیٹ کرتا ہے لوگوں سے ڈائلہ کرتا ہے بات کرتا ہے اپنی بات پہنچاتا ہے خدا تھرو پرافٹس وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے بات پہچاتا ہے یہ یہودیت اس کو کلیم کرتی ہے کہ تھرو میسنجر تھرو پرافٹ خدا بات کرتا ہے گارڈ بات کرتا ہے لوگوں سے یا ان سے جو اس بیلیو سسٹم کو مانتے ہیں اور پھر ریوارڈ دیتا ہے گوڈ ڈیڈز کو اور پنش کرتا ہے یعنی سچائی کو اچھے کاموں کو خدا جو ہے اچھا سمجھتا ہے ان کا ریوارڈ ہے خدا کے پاس اور جو بری چیزیں ہیں ان کی سزا ہے خدا کے پاس سو موسٹ جیوز اس میں کچھ جیوز ایسے بھی ہیں جت بھی اکسپشنز کی بات ہوتی ہے لیکن مجارٹی کی بات ہوتی ہے جب ہم اوورال بات کرتے ہیں کیونکہ سیکٹس اور ڈینومینیشن کیونکہ ڈیفرنٹ ریلیجن میں ہوتے ہیں موسٹ آف دا جیوز کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مسیحہ جو ہے اس نٹ جیٹ کم بٹ ویل ون ڈی یہ یہودیت میں بنیادی طور پر وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن ان کا جو الٹیمیٹ پرافٹ ہوگا مسیحہ ہوگا جو ان کا نجات دہندہ ہوگا وہ آئے گا they are waiting for it so jewish people worship in holy places known as sinagogues جس طرح اسلام کی بات کریں تو اس میں مساجد کا concept ہے اس میں جو symbols بڑے ایم ہوتے ہیں بعد مقامات بڑے ایم ہوتے ہیں مسجد کا احترام ہے اسی طرح مندر ہے جس طرح چرچ کی بات ہوتی ہے اس طرح ان کے سینی گوگ ہوتے ہیں اور ان کو وہ spiritual leaders جو ان کے ہوتی ہیں ان کو rabbit کہا جاتا ہے جس طرح اسلام میں scholars جو علماء ہیں یا clergy ہے یا priest ہے آپ کو christianity میں ملتے ہیں تو the six pointed star of devoured is the symbol of judaism تو یہ ایک six pointed star جو ہے وہ ان کا symbol ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ مختلف مزائے میں جو symbols کتنے اہم ہوتے ہیں so there are اگر ہم ان کی population کی بات کریں تو 14 million Jews worldwide اس میں ہیں اور most of the Jews جو ہیں they live in United States of America and Israel اور واحد دنیا میں جو judaism کے نام کے اوپر جو پہلا ملک بنا اور واحد ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے جو کسی religion کی base کے اوپر مرضے وجود میں آیا لیکن most جو Jews ہیں وہ United States of America میں اور مختلف جگہوں میں آباد ہیں traditionally a person is considered a Jewish if his or her mother is Jewish یہ بہت important بات ہے کہ Jewish میں یا judaism میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف وہی یہودی ہے وہی Jews ہے جس کی ماں یعنی جس کی کوک سے بچہ جنم لیتا ہے اگر وہ یہودی ہے تو پھر یہودی ہے otherwise اس کا مطلب یہ ہوا دوسرے لفظوں میں کہ یہ converts کو نہیں مانتے کہ اگر کوئی یہودی بننا چاہے ان کے ایمان لانا چاہے یہودیت پہ تو یہودی اس کو accept نہیں کرتے یہ مروسیت کا concept ہے بنیادی تو ان ان کی کتاب کے والے سے بات کر رہے تھے تورا جس کو تورات کہتے ہیں وہ ان کی book ہے جو sacred text ہے اور وہ Hebrew جو language ہے اس میں جیسا کہ لکھی گئی جس طرح Hebrew Middle East اور Arab world میں everybody known ان کے پرانی جو زبان تورا جو ہے اس کے اگر ہم بات کریں جو ان کی جو scripture ہے ان کی بنیادی مذہبی کتاب ہے تو یہ پانچ کتابوں پہ books of the tenach I'm not sure کہ کیونکہ یہ word Hebrew کے ہے pronunciation you can check somewhere کہ یہ pronunciation کی exact کیا ہو سکتی ہے everybody has its own dialectics جو ہوتے ہیں وہ you can recheck it تو یہ five books ہیں بنیادی طور پہ جو ان کے laws ہیں اور ان کو refer کیا جا ستا ہے so the origin of the Jewish faith are explained اس میں کیا چیز ہے وہ اس میں Old Testament Old Testament اور New Testament جس کا تو ان کو وہ different order میں لیتے ہیں Old Testament سے مراد وہی ترات ہے زبور ہے Old Testament so according to the text اگر ہم ان کی teaching کی بات کریں God first revealed himself to a Hebrew man named Abraham تو Abraham اس کا نام تھا یہودی اس کو مانتے ہیں اس کو claim کرتے ہیں follow کرتے ہیں کہ وہ Hebrew تھا جس کا نام Abraham تھا who became known as the founder of Judaism Judaism کا جو founder ہے اس کو Abraham Jews believe that God made a special covenant with Abraham یعنی اس نے ایک معیدہ کیا ایک بقیدہ معیدے کے ذریعے خدا نے ابراہم سے معیدہ کیا اور اس کے پھر descendant تھے جن کے بارے میں خدا نے کہا یہودی believe کرتے ہیں کہ وہ منتخب لوگ ہیں منتخب شدہ کہلے ہیں جن کا انتخاب کیا جائے جن کو چن لیا جائے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک nation بنانی ہے ایک ملت کا concept جس کو آپ کہلیں ایک قوم کا concept اور وہ صرف وہی ہوں گے جو descendant ہوں گے جو ماننے والے ہوں گے اور جو ماننے والے ہیں وہ chosen people according to اس کی اس کے بعد اس کا بیٹا پھر اسحاق ہم جب ہم اگر قرآنک جو اس کی text کی بات کریں تو اس کا اسحاق پھر جیکب جیکب چونکہ ظاہر ہے کریچن ورڈ میں اور جوڈائزم میں جیکب کہا جاتا ہے ہم ہمارے جو ہے اگر ہم قرآنک اس کو دیکھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف یہ اشارہ ہے سو یہ central figure ہے بنیادی طور پہ یہ یہ اب حضرت ابراہیم کی بات اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات اور پھر ہم اگر اسلام کے contact میں دیکھیں تو یہ ان کی history ہے پھر اس کے بعد اسرائیل ظاہر ہے وہ چونکہ جوڈائزم کے نام کے بنا اور پھر ان کی جنریشن جو ہیں وہ آگے پھر اسرائیلی اس کو اسرائیلی کہلیں اسرائیلی کہلائیں سو مور دین ون تھاؤزنٹ یئرز آفٹر ابراہم دا پروفٹ موسیز جس کو حضرت موسیٰ کہلیں ہم اسلام کے حوالے تھے اس نے پھر آگے اور پھر اس کی ایک لمبی تاریخ ہے جو آج تک جو جو وہ کلیم کرتے آ رہے ہیں وہ ہنڈرڈز آف یئر بیس ان کی history موسیٰی 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 موسیٰی